بلکم ایک سیز اس ویڈیو کے اندر ہم ایک اور بار بات کریں گے ریفرنسز کے بارے میں اور وہ ہوگا آؤٹ کیورڈ اور اس کے جو ہے نا تھوڑے سے وہ جو پہلے ہم نے ریف اور انٹ ان نہیں انٹ ہاں وہ ہو انٹ نہیں شیٹ آمائی گاڈ اس لفت سے بھول گیا ہے حالانکہ اتنا سا سیمپل سا ہے ریف اور ان جو کیورڈ ہے نا ان سے تھوڑا سا یہ ڈیفرنٹ ہے اور وہ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے تو ادھر جدھر ہم نے ان لکھا تھا ادھر ہمیں وہ آؤٹ لکھنا پڑے گا اور یہ جو ادھر اس کے نیچے لائن آگئے نا یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں آئی ہے لیکن ادھر ابنا ہم اس کو کر سکتے ہیں یوز اور ادھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس جو فنکشن ہے نا یا میتھڈ ہے اس کو ہم نے یہاں پہ کال کرنا ہے جو آؤٹ ہوتے ہیں نا یہ ہم ایکچولی کسی نہ کسی میتھڈ کی مدد سے کوئی ویریبل اگر انیشالائز کرنا چاہتے ہیں نا یہ اس کے لئے ہوتا ہے اور سیم کیونکہ وہ میموری ہوگی تو ہے یہ بھی ریفرنس ہی لیکن ہم اس کو یوز کرتے ہیں جب ہم کسی میتھڈ کی مدد سے کوئی ویریبل انیشالائز کرنا چاہ رہے ہیں تو اب ادھر اگر آپ کے پاس مطلب اس طرح سے ایک نمبر ہے اس کو آپ اس طرح سے انیشالائز چھوڑ سکتے ہیں اور بعد میں آپ یہ جو نمبر ہوگا اس کو آؤٹ کیورڈ کے ساتھ آپ نے ادھر بائی دوئے کرنا ہے کیونکہ ان کے کیس میں ہم ادھر ان لکھ بھی سکتے تھے نہیں بھی لکھ سکتے تھے لیکن اب آپ ادھر آؤٹ آپ کو لکھنا پڑے گا اور یہ نیچے نکتے آ رہے ہیں یہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو نہ شارٹ کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹلی یہاں پہ یہ کر سکتے ہیں تو پھر آپ مطلب اب ادھر ہی اس کو بنا بھی رہے ہیں کیونکہ ہم ایکشلی اسی میتھڈ کو یوز کر کے تو اس کو آپ اس کو باہر ادھر چال کے تو یوز کر سکتے ہیں بعد میں آکے تو جو بھی آپ نے اس کے ساتھ کرنا وہ آپ کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کو سینڈ کر رہے ہیں ادھر اور تاکہ آپ ادھر اس کے ساتھ جو بھی اس کی انیشیلائزیشن کرنی ہے وہ آپ ہمیں کر دیں تو ادھر یہ جو لائن آ رہی ہے یہ اس لیے آ رہی ہے کیونکہ ہم جو آؤٹ ہوتا ہے اس کو ہم نے کسی نہ کسی جگہ پہ اس میتھڈ کے اندر اس کو چینج کرنا ہوگا مطلب کہ ہمیں یہ کچھ نہ کچھ تو اس کے ساتھ کرنا ہی پڑے گا کیونکہ یہ اس کو ہم یوز اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اس میتھڈ کے اندر اس کی انیشیلائزیشن کریں گے تو اس کو آپ یہاں پہ وہ پہلے میں میں نے آپ کو کر کے دکھایا ہے اگر آپ کے پاس یہ ہوتا ہے نا ان کے ساتھ ان جو ہوتے ہیں نا اس طرح سے اگر آپ یہ ہوتا اور پھر آپ ادھر اس کو ان کے ساتھ لے رہے ہیں تو یہ نہیں آپ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہا ہے جو ہے نا انسائنڈ ہے یہ تو آپ کو کوئی نہ کوئی نہ اس کے اندر ویلیو رکھنی پڑے گی اب وہ چلا گیا لیکن جو آؤٹ ہوتے ہیں نا اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو انیشیلائز کیے بغیر بھی وہاں پہ سینڈ کر سکتے ہیں اور اس کا کیونکہ بیسیکلی پرپزی یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو اس کے اندر انیشیلائز کریں گے بس باقی جو ان ہے اس کے طرح ہی ہوگا یہ سیم میموری ہے جو ادھر یہ ایکشیلی میموری بنی ہے نا یہ اسی کا ریفرنس ادھر آیا لیکن ہم اس کو اس میتھڈ کے اندر اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی انیشیلائزیشن کریں گے اور جو بھی ہم نے اس کے ساتھ کرنا ہے اب اس کے اس میں اگین یہ جسٹ ایک انٹیجر ہے آپ ادھر کوئی بھی چیز سینڈ کر سکتے ہیں جو سینڈ بناتی ہو جو کہ آپ مطلب ادھر اوپر نہیں بنانا چاہتے ہیں اس کا یہ بھی ہے نا اگر آپ ادھر بنا رہے ہیں تو آپ ڈریکٹلی اس کو ادھر ہی بنائیں اور کوئی آپ کا کلین بھی ہے اور اس کے اندر یہ جا کے تو اس کے ساتھ اس کیس میں ہم اس کو فور دے رہے ہیں لیکن ہم اس کو فورٹی ٹو ہی دیں گے اور ادھر آپ اس کو ایکسس کر سکتے ہیں جسٹ لائک نورمل کیونکہ یہ جسٹ ایک ویریبل ہی ہے تو اس کو آپ اس کے اندر یوز کریں گے تو اس کی جو بھی ویلیو آپ نے اس کے اندر سیٹ کی ہے وہی آپ کو مل جائے گی تو یہ بھی ایک ریفنسز کی ہی ٹائپ ہے سی شارپ کے اندر آؤٹ اور اس کے جو ریزن ہے جو اس کے یوز کیسید ہیں وہ بھی ہوفولی آپ کو سمجھ آگئے ہوں گے